علماء اکرام سادت اوزام اور شان اسلام چنل کے ناظرین اکرام شابان المعظم کا مہینہ جلوہ افروز ہے اور شابان کے کیا ہی فضائل ہیں شابان کے فضائل کیلئے تو اتنا کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان المعظم کا ایک خصوصی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی وجہ سے اس عمل کو کرنے سے آپ پا سکتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری عج و عمرے کی سعادتیں بیٹی یا بیٹے کے شادی کا مسئلہ روزی میں برکت اور کاروباری مسائل قرض اتارنے کے لیے یہ وظیفہ کار آمد ہے مرض دور ہونے کے لیے ٹینشن سے نجات پانے کے لیے دکان اور مکان کے مسائل حل ہونے کے لیے پھرے لو زندگی خوشگوار بنانے کے لیے اچھی نوکری ملنے کے لیے یا بیرون مالک ملازمت کے موقع پانے کے لیے اس وظیفے کو انشاءاللہ شابان کے مہینے میں کیا جائے تو یہ تمام مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جی ہاں اس وظیفے کو آپ شابان المعظم کے مہینے میں کبھی بھی کسی وقت بھی دن میں رات میں صبح ہو یا شام ہو کسی وقت بھی آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں اس میں نہ وقت کی قید ہے نہ دن کی قید ہے بس شابان کا مہینہ ہونا چاہیے والحمدللہ شابان المعظم کے ایام ابھی کافی موجود ہیں اور ابھی چاند کی ابتداء ہی ہوئی ہے تو آئیے وظیفہ بھی سن لیتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین تیس مرتبہ تھڑی تھیری ٹائمز آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اِنَّا عَعْتَيْنَا کَلْكَوْسَر پوری سورت اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور آپ نے پڑھتے وقت جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں حج اور عمرے کی سادت پانے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں بیٹی یا بیٹے کے شادی کے مسائل کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں یا روزی برکت کے لیے کاروباری مسائل کو دور کرنے کے لیے جو بھی مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھنے کے دوران وہ مقصد آپ کے ذہن میں رہے اور پوری توجہ دل جمعی کے ساتھ وظیفے میں آپ اس کو پڑھیں اور ذہن میں وہ مسئلہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ مقصر سا وظیفہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کاؤسر پوری سورج جو ہے آپ نے یہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہیں اول آخر 11 11 بار دردے باگ اچھا چاہیں تو یہ شابان کے مہینے میں روزانہ ہی پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ چاہیں تو آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں شابان کے مہینے میں مختصر سا وظیفہ ہے زیادہ لمبا وقت بھی نہیں لگے گا طویل وقت بھی نہیں لگے گا آپ چاہیں تو روزانہ پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ اس ساری برکتیں آپ پاس سکتے ہیں چاہیں تو آپ مدینہ شریف کی حاضری کے لئے سر سے پہلے پڑھ لیں پھر دوسرے دن آپ کسی اور مسائل کے لئے روزی میں برکت کے لئے یا کسی بیمار کے لئے یا اپنی بیماری کو دور کرنے کے لئے تو یوں کہلیں کہ روزانہ الگ الگ مسائل کے لئے آپ پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ مجرب عمل ہے یہ کہ آپ جس مسئلے کے لئے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے